اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین مجرب نسخہ جات حکمائی کرام کے وہ اس چینل کے اوپر پوسٹ ہو رہے ہیں تو یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا ہر حکیم بھئی وہ اپنے اس مجرب علم کو اپنے ان مجرب نسخہ جات کو ہم تک پنچائے گا اور ہم اس چینل کی وساطت سے آپ تک پنچائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی نسخہ ہو تو آپ ہمیں ورسپ کریں یا اپنی ویڈیو بنا کے بائی فیس لائیو ہمیں بے سکتے ہیں تو ہم آپ کی ویڈیو کو چینل پہ لگا دیں گے انشاءاللہ اس سے خلق خدا کی بہت زیادہ خدمت ہوگی اور دنیا آخرت کی کمیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی تو ناظرین پہلے ہم نے ایک فارمولہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اس فارمولے کے اندر رس صندور کا ذکر آیا ہے یہ فارمولہ جو ہے حکیم عادل رانہ صاحب انڈیا کے ان کا ہے اور اس کے اندر رس صندور کا جو ذکر تھا کہ پانچ گرام وہ ڈالنا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ رس صندور کیسے بنانا ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے پارا لینا ہے سو گرام اس کو اچھی طرح آپ نے بار بار صاف کرنا ہے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس کے بعد گندق آپ نے لینی ہے اس کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے گندق مصفہ یہ بھی آپ نے سو گرام لینی ہے اور اس کے بعد نشادر یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور اس کے بعد فٹکڑی یہ آپ نے دس گرام لینی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ نے پارا اور گندق کی دس گھنٹے خرل کر کے کم از کم آٹھ گھنٹے اور دس گھنٹے کر لیں تو اچھا ہے اور جتنا زیادہ خرل کر لیں اتنے ہی اچھا ہے تو اس کی آپ نے کجلی تیار کرنی ہے اس کے بعد نشادر آپ نے اس کے اندر باریک کر کے وہ اس کے اندر ڈالنی ہیں پھر آپ نے اس کو چار گھنٹے خرل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے فٹکڑی کو اس کے اندر ڈال کے چار گھنٹے پھر آپ نے خرل کرنا ہے جب یہ ساری چیزیں خرل ہو جائیں تو ایک آپ نے اچھی شیشی لینی ہے اس شیشی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے ان کو ریج جنتر کر کے پینتیس گھنٹے کے آپ نے ان کو آگ دینی ہے آگ اس طرح دینی ہے کہ پہلے بارہ گھنٹے بلکل نرم آگو پھر اس کے بعد بارہ گھنٹے درمیانی آگ اور پھر تیز آگ و بارہ گھنٹے تو یہ جب ساری آگ مکمل ہو جائے تو ناظرین شنگرف کی طرح کا یہ رس صندور جو ہے اس میں سے برامد ہوگا تو یہ مکمل طریقہ ہے رس صندور بنانے کا یہ اس طریقے سے تیار کریں اور یہ آگ جو ہے آپ نے اس کو لگتار دینی ہے یعنی 35 گھنٹے کچھ سلنڈر وغیرہ کی آپ نے اس کو لگتار یہ آگ دینی ہے تو اس طرح یہ آپ کا رس صندور تیار ہو جائے گا اور یہ رس صندور پہلا جو مطلب اس کا آپ کو بتایا گیا ہے ویڈیو اس کے اندر استعمال ہوگا اور وہ جو فارمولہ ہے انشاءاللہ جب آپ اپنے مطب پر رکھیں گے تو بقال حکیم آدل رانہ صاحب کے کہ انشاءاللہ آپ کو کسی اور فارمولہ کی اپنے مطب پر رکھنے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوگی تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا فارمولہ امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنے خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر لازمی ایک پیارہ سے کمنٹ کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی مجرب فارمولہ کو نسخہ ہو تو ہمیں وٹس اپ کر دیجئے انشاءاللہ آپ کا فارمولہ بھی اس چینل کے اوپر ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دی جائے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئین اس کے کے ساتھ اپنے مزبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ